ماں جی کا ہے نظر نہیں آرے ارے وہ ہے ہی نہیں تو نظر کیسے آئے گی میری ماں ہے محمود صاحب ارے گھر میں نہیں ہے یار اچھا تمہیں کیا کام پڑ گیا مومو سے یار محمود صاحب خوبصور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے سوچا آج ماں جی سے کہتا ہوں وہ گھر کے کام کر لیں بھئی تمہاری ماں تو صبح سے شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے کیلی؟ نہیں نہیں وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے محمود صاحب آپ کو پتا ہے ماں جی گھر بھول جاتی ہے آپ نے پھر انہیں کیلے شاپنگ کے لیے بھیج دیا ہے ارے تم فکر نہیں کرو نبیل میں نے تمہاری ماں کے پرس میں گھر کا ڈریس لکھے ڈال دیا ہے تاکہ اگر وہ بھول بھی جائے تو کوئی نہ کوئی اسے گھر پہنچا دے ارے واہ محمود صاحب آپ نے تو کمال کر دیا یا وہ جو میں نے کیا ہے وہ کمال ہے آہ جی اچھا جی بس پھر دعا کرو کہ تمہاری ماں وہ پرچی نہ گھما دے جس پہ گھر کا ڈریس لکھا چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے ببل چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے ببل چل ببل بناتے چلتے ہیں دریاء کے بارن کوتے ہیں اس بار کی دیکی جائے گی پر اس بار نکلتے ہیں ببل بناتے چلتا جا کوئی جائے چلتے ہیں مکسود بھائی ادھر آئین صاحب اسلام علیکم یہ کتنے کا ہے بھائی یہی مہم چوبیس ہزار رہ گئی اوشوووشی وہ کوئی پانچ سو والا نہیں ہے آپ کے پاس اممہ بدبادار جاؤں یہاں کیوں آگئیں چکا اوہ کسی کی آنکھ پکارے گرے اشاہ دے جل کو بہت گرسی چلتا جارے چلتا جارے چکنے چکنے چیرے بھائی چپڑی چپڑی باگ کرے یہ تجھ سے فارے کوئی کتنا لبھائے چلتا جا کوئی آئے چلتا جا جانو تم نے ایسا کیا کھا لیا ہے آرہی تو تمہاری طبیعت غراب ہو رہی ہے نبیل کچھ تنوں سے میری نین پوری نہیں ہو رہی تیسی نے میری ایسی حالت ہو رہی ہے سر میں بھی بہت درد ہے اچھا اب روزے میں میں پین کلر بھی نہیں کھا سکتی ہاں جانو تم بیس کرو میں کام کرتا ہوں میں باہر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتا نبیل کیا تم میرا سر نہیں دبا سکتے ارے جانو یہ کیسی گھڑیا بات کیا تم نے میں تمہارا شاہر ہوں میں تمہارا سر کیوں نہیں دبا سکتا آہ نہیں نبیل وہ مجھے لگا کہ ارے جانو جتنی میں تمہاری خدمت کر سکتا ہوں دنیا کا کوئی شاہر نہیں کر سکتا خدمت سچ نبیل ہاں جانو تم نے یہ بات سوچی کیسے کہ میں تمہارا سر نہیں دبا سکتا مجھے شرم آتی ہے تمہاری اس چھوٹی سوچ پر تم نے میرا سارا موڑ غراب کر دیا ہم مجھے بات مت کر لاؤ نبیل ارے لگی ارے مومو کہاں چلے گئی تھی تم میں آپ کے لئے جوتے کی پالش لینے گئی تھی ارے میں جوتے کہاں پہنتا ہوں پاؤں میں کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں لائیں تم میرے لئے لائیں ہوں نا کیا کانوں کے بال کاٹنے والی کینچی یہ دیکھیں نا اہاں ہاں ہاں میرے پرس میں ہے پی دیتی ہوں ارے مومو یہ تم کس کا پرس اٹھا لائی ہو تمہارے پاس تو ایسا کوئی پرسی نہیں ہے چپے یہ میرا ہی پرس ہے یہ دیکھیں آپ اوشووشی مومو اس پوٹلی میں کیا ہے مجھے کیا پتا ہو ارے مومو تم کسی اور کا پرس اٹھا لائی ہو ارے اس پوٹلی میں کوئی سامپ آنپ ہی نہ ہو اے ارے یہ کیا ہے یہ کیسے سامپ ہے ارے یہ سامپ نہیں ہے پھر سامپ کے آنڈے ہیں کیا ارے یہ تو ہیرے لگ رہے ہیں یار سامپ کے ارے نہیں اصلی والے ہیرے مومو نا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اصل والے ہیرے ہیں بچو آپ پہلے چاک کے دیکھیں ارے اگر میں مر گیا تو آہ تو کوئی نہیں یہ تو پتا چل جائے نا کہ ہیرے اصلی ہیں کہ نکلی ہیں ارے یہ اصلی ہیرے ہی ہیں میں نے سین چروع ہونے سے پہلے سکرپ میں پڑھ لیا تھا اوشووشی لیکن مومو یہ ہیرے آئے کہاں سے ہو سکتا ہے کسی نے ہیرے میرے پرس میں ڈال دیا ہوں لیکن یہ تمہارا پرس تھوڑی ہے مومو ہاں تو ہو سکتا ہے میرے ہیروں میں پرس ڈال دیا ہو آہ لائیے مجھے دیں میں واپس کر کے آتی ہوں ارے دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا ارے پہلی بار قسمت ہم پر مہربان ہوئی ہے اور تم پرس واپس کرنے کا سوچ رہی ہو کیا مطلب ہے مومو ہم کروڑ پتی ہو گئے ہیں کیوں ان ہیروں کی اندر پیسے بھی ہیں کیا ارے یہ ہیرے کروڑوں روپے کے ہوں گے مومو کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہیریں ہیں یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے نا تو پھر ہم ان ہیروں کا کریں گے کیا ارے ہی میں بیچیں گے مومو لیکن جب ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے پاس ہیریں تو ہم سے خریدے گا کون بچوں یہ بات تو مجھ پہ چھوڑ دو میں ذرا بزار جا رہا ہوں ان کی قیمت لگوا کے آتا ہوں تم نے بتانا نہیں کسی کو اچھا ٹھیک ہے بتانا نہیں ہے کسی کو ہے اچھا مہمو صاحب مہمو صاحب آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کیوں کیے مجھے لگا کہ تو میری کمر پہ ہاتھ بار ہوگی اسی لیے ہاں لیکن تم یہ سب چھوڑو تم یہاں کے خوبصورت کے پاس بیٹھو آج کی اپیسوڈ میں اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مہمو جی آگئی ہاں آگئی آگئی ہے انہیں بولے نا یار آج افتار انہوں نے بنانی ہے ارے دفاق انہوں نے نبیل آج ہم افتار گھر پر ڈیلیور کروائیں گے کیسا مہمو صاحب آپ کا کوئی پرائیز باؤنڈ نکلا ہے ارے نہیں بھئی نبیل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے پیسے بچا کر کیا کروں گا بھئی آج جو ہے وہ خرچ کر دو کیسا ہے بھائی آج کی افتار کسی فائیو سٹار ہوتل سے آئے گی اور وہ بھی میری طرف سے وہ جو فائیو سٹار ہوتل سے افتار آئے گی وہ آپ کی طرف سے ہوگی ہاں جی چھ جی چل جو شابش تم خوبصورت کے پاس بیٹھ کر آج کی افتار کا منیو ڈیسائیڈ کرو میں نے اپنا کام نبتا کے آیا چل جو شابش چل جو شابش کیا ہو گیا کیا ہو گیا چکرپڑ ہے چل جو شابش کیا ہوئے نبیر تمہیں ہیرے کی پہچان ہے نا یہ تمہیں کس نے کہا چیانو مجھے سب پتہ ہے تم نے آخر کار مجھ جیسے ہیرے کو پہچان لیا تھا نا اب اس کو بھی پہچانو جی رہے کے درمیان میں آنے کی کوشش کی خوبصورت نبیل پہلے 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 پتہ تو کر لو یار کی یہی رہا اصلی بھی آیا اکلی ہے ۔ جانو میرا دل کہتا ہی اصلی ہی ہے اگر محمود ساب ہوتے میں انہیں چٹاایا کے چیک کر لیتا ہے پھر بھی جانو میں اے ای آئر وی جولرز جا کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کتنے کروڑ روپے میں بکے گا کہ یہ اصلی بھی ہے اکلی ہے وارٹ ۔ ہاں چاہنو میں بھی آیا مما مما مہموز حب آپ چلا کیوں رہے ہیں؟ مجھے تو تمہاری باقی یاد بہت آ رہی تھی نا اس لئے میں باپس آ گیا ہوں یہ تم کہاں جا رہے ہو اتنی کرمی میں؟ افطاری کا سامان لے نہیں جا رہا ہوں ارے نبیل میں افطار کا آرڈر کر کے آ گیا ہوں بھئی اچھا؟ اہاں دیکھ ہے لیکن محموز حب افطار کا بل میں لوں گا آج کی افطاری میری طرف سے ہو تو بل میں دوں گا میرے بھٹو سب جیسے آپ کی بھردی ہے جی رہے دیکھ ہے مومو مومو اے اے کیا ہو گیا مومو میں حرب پتی ہو گیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو میرے پتی تھی ارے مومو ہم امیر ہو گئے ہیں امیر ایک ایک ہیرہ ایک ایک کڑوڑ پیکا ہے ہوش ہوشے ارے کیا کر رہیوں مومو میں براہ ہوش آ رہی ہوں خرشی دو ارے ہوش کرو مومو اب تو آیاشی کے دن شروع ہے اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تو ہم نہیں کھائیں گے آرے ہم بھی کھائیں گے مومو اب تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنا گھر لیں گے آرے اپنا گھر کیا بلکہ اب تو محل لیں گے اس میں ہم جنات کو نوکر رکھ لیں گے ہاں اور پریوں کو مالی چھپائے ہم اپنے پتر لوئے کو دبائی بھیجیں گے پڑھنے کے لیے آرے دبائی تو ہم خود بھی جائیں گے اور مومو میں تمہیں لاکھ روپے کی شاپنگ کرباؤں گا پھر تو ہم مینے بعد ہی واپس آ جائیں گے جانو یہ بلکل اصلی ہیرہ ہے ایک کروڑ روپے کا ایک کروڑ؟ ایک کروڑ؟ جی جانو ہم میری یاشی کے دن شروع ہو گئے نبیل میں اس ہیرے کی کمائی اس گھر میں بلکل نہیں آنے دوں گی مطنی کون سمکڑر سے پھیک کر چلا گیا ہے اوے لاؤ یادو یہ میرا ہیرہ ہے میرا میرے یہ میرا ہیرہ ہے میرا محمود صاحب ادھر لائیں ادھر دیں ادھر دیں یہ کھیرہ نہیں ہے ہیرہ ہے اور آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیرے یہ اس پورٹلی میں سے گراہ ہے میمود صاحب آپ کے پاس اتنی ہیرے کا آس Catholic کیاں سے بھی آیوں میں تمہیں کیوں بتاؤں سچ سچ بتا دیں محمود صاحب آپ نے کہیں ڈاککہ تو نہیں مارا یہ ہمارے ہاندانی ہی رہے ہیں کھاندانی کھاندانی ہی رے ہیں ہاں میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں نبیل میرے نانا کی ہیروں کی کانے تھی کانے اور بس کر دیں آپ کے نانا لاہور میں گول گپوں کی ریڈی لگاتے تھے نبیل ممو صاحب یہ آپ کو ہیرے آدھے آدھے کرنے پڑیں گے برنہ میں پولیس کو بلا کے آپ کو ریش کرا دوں گا ارے جس کو چاہے بلا لو ارے میرے پاس اتنا نوٹ ہے میں پورے پاکستان کی پولیس خرید سکتا ہوں ممو صاحب ارے یہ کمبخت تو سارے کے سارے ہیرے بیچ کے کھا جائیں گے جلدی کچھ سوچ رضیہ اب ٹائم نہیں ہے ممو صاحب میں آپ کو سارے ہیرے لی رکھنے دوں گا کیوں نہیں رکھنے دوں گے ارے یہ میری بیوی کے پرس سے نکلے ہیں ارے تو ہم نے ساری زندگی چینے شہر کیے اس وقت نگرے گے کیا ارے میں لانت بھیجتا ہوں یہ ایسی شہرنگ پہ ممو صاحب ارے آرام سے نبیل آج سے میں تمہارے سسر کے دیئے ہوئے گھر میں نہیں رہوں گا بلکہ ایسے تین چار گھر میں یوں کر کے خرید سکتا ہوں فرمو مو اگر ہم اس گھر میں دو چار دن رکے بھی تو ہم اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے اب ہم اپنی لائن بول لوں ہاں بولو بولو ہش یا وشیر ذرا اندر آکے افتار تو آرڈر کرنے نا آجو لو چلو 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 آو جانو یہ محمود سام سمجھتے کیا ہم بھی باہر سے افتاری آرڈر کریں گے اور اس کے پیسے تم دوگی جانو شرپ نبیل اوکے جانو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھے جو جو لکھویا سب کچھ بجوا دو ہاں پانچ ہزار بھیل ارے پانچ ہزار بھیل کیا میں تو پانچ ہزار روپے ٹپ دے دوں گا بچہ دی بے جو چیزیں اوکے 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 مومو تم نے جو جو آرڈر کیا تھا میں نے سب کچھ مقبا لیا ہے اوہ شاشے بس آؤ جو آپ نے نو مجھے ایس کی شاپن بکرانی ہے اوہ تم بکر کیوں کرتی ہو افتار کے بعد ایک ڈائیمنڈ بیچوں گا اور تمہیں لاکھ روپے کی شاپن گرواؤں گا اوہ تیری خیر ہو جاگے جانو تم اب دیکھنا میں پانی کی طرح پیسہ کیسے تم پر بہات آؤں نبیل مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے جو بغیر میند کی کمایا گیا ہوں تو جانو میں تو بچمنزی ایسے پیسے کمایا گیا ہوں وات ٹھیک ہے جانو اگر تمہیں اید کی شاپنگ نہیں کرنی تو میں سیرے کو بیچ کے اپنی شاپنگ کر لوں گا اوکے بلکہ جانو میں یہ سوچ رہوں کہ آج شام کی فلایڈ لے کر با دبائی چلا جاؤں وہاں سے شاپنگ کر واپس آجو پکی بات ہے نا تمہیں دبائی سے کچھ نہیں چاہیے شاپنگ بیر اوکے جانو کہاں جا رہے ہو خریب کلوڑ پتی آدمی آرے میں نے جو فائف سٹار ہوتن سے افتاری مقوائی ہے وہ آئی ہوگی آرے میں نے سپیشل افتاری مقوائی تھی نو دولتی ہے وہ آئی ہوگی آرے تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی آرے میں موہ نہیں لگاتا آپ کو آرے میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا پیچھے اٹے آرے تو در کو جا آرے یہاں پیچھے دیکھ لوں گا میں نے مقوائی ہے میرے دیکھ بات جاؤں گا تو کیسے جائے گا کیسے جاؤں گا چوڑ چکی نہ فنگی آپ اپنی بچیوں کو تریاش کر رہی ہیں میں تو میں کہہ رہی ہوں ہاں میرا بیگ کدھر ہے کان سے بیگ وہ اسے تم شاپنگ وال سے لے کر بھاگی ہو اوئی میری پیال زام لگا رہی ہے آرے آرے میری نظروں کے سامنے سے لے کر بھاگی ہو میں نے پیچھا کیا تمہارا یہاں تک ہٹا یہاں سے سلیم 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 ارے میں کھول میں دیکھوں گا اوئے تمہیں پر آنکر سوال سے پڑھوں گا اوئے تمہارا تمہارا دیکھوں گا اوہ ماں جی یہ عورت کون ہے اوہ تو تم لوگوں کا پورا گینگ ہے گینگ ارے کیسا گینگ کون ہے تم بلند بیوی میں وہ ہوں جس کا بیگ یہ عورت مول سے چرا کر لائی ہے مو مو شرافت سے میرا بیگ واپس کر دو ورنہ ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلوا کر تم سب کو جیل بھیجوا دوں گی رہی دیکھ کیا رہی یوں مو جاؤ جا کے اندر سے ان کا بیگ لے کر آؤ جاؤ جلدی کرو میں ماں بھی چاہتا ہوں گی دراصل میری بیوی کو بھولنے کی عادت ہے اس لئے غلطی سے اس نے آپ کا بیگ لے لیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو افتاری کے بعد آپ کو خود آنے والے تھے کہ دے دیں آپ کو آپ کا پرس بلکل بلکل یہ پکڑ اپنا بیگ اور مجھے میرا پرس واپس کر پرس؟ اس بیگ میں تو میرے ہیرے تھے بھکائیں ہیرے؟ ہیرے؟ ہاں مموسا آپ نے پتھائے نہیں کہ اس بیگ میں ہیرے بھی دیں دیکھو تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہوں ابھی دو میرٹ کے اندھنا تم سب کو اندر کروا دوں گی نبیر منا چی آسانا میں نے تمہیں اب کروں واپس مموسا آپ واپس کریں ان کے ہیرے نبیر ایک آدھا چھپڑ کر لے بس کر دے میرے پاس پہلے ایک آدھا ہے دے واپس ان کو دیئے لے آنٹی ایک آدھا میں رکھلوں جو بے جو بے نبیر پلیز رونا بند کرو یار اب افتاری کا ٹائن ہو گیا دعا مانگو یا اللہ اس ورد کے دل میں رہا ڈال لے وہ ایک ہیرہ میں واپس کر دے آمین آج مجھ سے افتاری نہیں ہوگی مجھ سے دبل دبل افتاری ہوگی کیونکہ مجھے تینشن میں وہ زیادہ لگتی ہے جانو تم کروڑ پتی بنتی بنتی رہ گئی جانو اور ہمارا پتی بنتے بنتے رہ گئی یہ کون آئے گا اس ملک یار محمو صاحب آپ نے کچھ اور تو نہیں آرڈر کر دیا تھا اب تو پیسے ہی ختم ہو گئے میں دیکھتا ہوں جانو میں ہمیں دیکھتا ہوں یار روزہ تو کھولو آزان ہونے والی ہے جانو تم روزہ کھولو میں تو آنسو پی کے روزہ کھولوں گا بڑا سواب ہوں گا آئے بہت ساکھی بہتا ہوتا ہے نہیں کون ہے بھائی جی سنیئے جی سنائیئے آئم ریلی سوری میں نے آج آپ لوگوں کو اس وقت دسترگ کیا نہیں کوئی بات نہیں جی ہم تو پہلے ہی بڑے دسترگ چکلیں خیر آپ پتا ہیئے میں مسز میجر توفیق ہوں آپ کے گھر کی ایک لیڈی شاپنگ مال میں گئی تھی شاپنگ کرنیا آج صبح ہی تو وہ اپنا پرس وہاں چھوڑائی ہے اور میرا پرس لے آئی ہے کیا؟ ہاں جی یہ تو بہت اچھا ہوا کہ پرس میں آپ لوگوں کے گھر کا ایڈریس تھا نہیں تو آج تو میری کروڑوں پر کا لاؤس ہو جاتا مہمو صاحب آپ کو بیگ میں ایڈریس کرنے کی کیا سوڑتی یار اینیویز یہ والا پرس پلیز لے دیجئے اور آپ مجھے پلیز جلدی سے میرا پرس لے دیں دل سے باہر گارڈ اور بیجر صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں یہ زیادہ ہم لوگوں کو بہت چلدی ہے میرین مہمو صاحب صاحب آگئے صاحب